لہور میں کرونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ صورتحال دن بدن سنگین وائرس تے جانبھاک افراد کی تعداد چار مزید دو مریضوں میں تشکیز کے بعد متاثرہ افراد ایک سو چوالیس ہو گئے پنجاب میں اموات نو اور مبتلا مریض جی سو سٹسپ ریکارڈ جبکہ میو اسپتال کی سٹاف نرس بھی علاج کرتے ہوئے خود کرونا کا شکار ہو گئی 26 سالہ سٹاف نرس کو ایسولیشن بارڈ میں شفت کر دیا گیا پنجاب میں کرونا میں مبتلا دکٹر اور نرسز کی تعداد ساتھ ہو گئی ڈاکٹرز کے بعد پولیس اہلکار بھی کرونا وائرس کا شکار سولہ پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تزدیق زیادہ تر اہلکار ناکوں کوارنٹین سینٹرز پر ڈیوٹی دے رہے تھے آئی جی پنجاب کے ڈی پی اوز کو اہلکاروں کے علاج پر خصوصی توجہ دینے کے احکامات ناکوں پر تاینات اہلکاروں کو حفاظ سے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت پرائیوٹ سکولز دو ماہ کے لیے فیصوں میں بیس فیصت کمی کریں گے پہلی سے ساتھوی جماعت تک تمام بچوں کو ہوم وقت کی بنیاد پر اگلی جماعتوں میں بھی جا جائے گا سکول نتظامیہ سادزہ کو پوری تنفاہ ادا کرنے کی پابند وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے نیجی سکولوں کے مالکان کے نمائندہ وقت سے ملاقات کی حکومتی فیصتوں سے آگاہ کر دیا نیجی سکول مالکان کی جانب سے بیس فیصت فیصتیں کم کرنے کے فیصتے کی مخالفت جبکہ صبح وزیر قانون راجب اشارت کہتے ہیں مستحق دربا کو سو فیصت تک ریائد دینے کے لیے تیار ہیں فیصتوں کی کمی کی تجویز پیر وزیر اعلیٰ سے اٹھالیس گھنٹوں میں منظوری تلے لی جائے گی کورونا کے پھیلاو کو روپنے کا پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ کل سے کریانہ گروسری اور جنرل سٹورز صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھلے رہیں گے میڈیکل سٹورز اور فارمیسی کو اکاتے کار سے استثناء حاصل ہوگا رائیوینڈ تبلیغی مرکز میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کا معاملہ رائیوینڈ سٹی کو مکمل لوگ ڈانگ کر دیا گیا علاقے میں موجود تمام جنرل سٹورز پانچ بجے بند کر دیے جائیں گے گلیوں میں پولیس اور رینجرز کا گشت لوگوں کو گھروں میں رہنے کیلئے اعلانات کیے گئے وزیعالہ پنجاب نے پولیس کو موجودہ صورتحال میں گرفتار افراد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا پنجاب انصاف امداد پروگرام شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں امیدوار آن لائن ایس ایم ایس کے ذریعے اپلائے کریں ہر خاندان کو چار ہزار روپے فراہم کریں گے بولے انتظامی اور تیوی لحاظ سے حالات کابو میں ہیں چین سے آنے والے طیبی ماہرین سے استفادہ کریں گے جبکہ ڈاکٹرز کو ایک تنخواہ کے ساتھ ایک آلاؤنس دیا جائے گا کرونا وائرس سے روزگار متاثر بجلی بلوں میں گھریل سارفین کے لیے بڑا ریلیف لاؤکڈاؤن کے سباب بلوں کی ادم ادائیگی پر تین ماہ تک کنیکشن منکتہ نہ کرنے کا فیصلہ بل اکساس کی صورت میں جمع کروانے والوں کے کنیکشن بھی نہیں کاٹے جائیں گے چیف فینینچل آفیسل کا آپریشن بنگو میراف لائر سار لوگ ڈاؤن کے دوران قانون کی خلاف ورزی کرتے پولس کی کاریوائیاں ایک ہزار ایک سس اتاون افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے غیر ضروری نقل و حرکت کرنے والے اکاون ہزار ایک سو پچیس افراد اور گاڑی مالکان کو وارننگ جبکہ گرا فروشوں کے خلاف زلح انتظامی کا کریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ شیالیس ہزار کے جرمانے پندرہ ایف آئی آرز کا اندراج انیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ادھر پنجاب حکومت کا زخیرہ اندوزو کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ محکمہ انڈسٹریز زراد خوراک لائف سٹاک اور پولس پر مشتمل تھی میں تشکیل دے دی گئیں متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز کو اقدامات کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت دفعہ 144 کی خلاف ورزی حفاظتی تدابیر بھی نظر انداز بینکوں کے باہر پینشن لینے بلوں کی ادائیگی اور دیگر معاملات کے لیے شہریوں کی لمبے کتارے لگی رہی جبکہ پولیس نے سماجی فاصلوں پر عمل درامت نہ کرنے والے تین سو چھتیس بینک فرانچس کو نوٹس بھی بچوا دیئے اقدامات نہ کرنے پر مقدمات درج کرنے کی وارننگ دے دی مارل ٹاؤن کے 120 کینٹیوین کے 93 اقبال ٹاؤن کے چونسر بینکوں کو نوٹس ڈاری کیے گئے پنجاب حکومت کی چار ہزار روپے کی مال امداد دس ہزار سے کم بجلی بلوالے سارفین کے لیے مختص لاکڈاؤن سے متاثرہ دہاری دار محنت کشوں کو امداد ایزی پیسہ کی مدد سے ٹرانسفر ہوگی مستحقین کی ریجسٹریشن کے لیے مقصود موبائل نمبر جاری کریے جائیں گے متاثرہ شخص کے شنافتی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر کی مدد سے تصدیق کے بعد رقم منتقل کی جائے گی کرونا وائرس کے پیشنیزر پاکستان پوسٹ کا پینچنرز کے لیے مضبط اقدام فوج اور پاکستان پوسٹ کے ریٹائر ملازمین کو پینچن ان کی دہنیز پر پہنچانا شروع کر دی اکتالیس ہزار ریٹائر ملازمین کو پینچن گھروں تک پہنچانے کے لیے 157 تیمیں تشکیل دے دی دی کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ پنجاب حکومت کے نامکمل انتظامات جواب دینے لگے تشخیصی ٹیسٹ کی سہولیات لاہور سمیت مزید دو شہروں تک محدود فیصلہ بار ڈیویشن سے ٹیسٹ کے نمونے لاہور بھی جوائے جانے پر رش میں اضافہ ریزر ساخیر کا شکار مشتبہ مریض شدید کوف سے دو چھار جبکہ محکمہ صحت پنجاب کی نا اہلی کے باعث سوشل سیکیورٹی ہسپتال کرونا وائرس کے خلاف حفاظ سے اقدامات اور سہولیات سے محروم کہ سہولیات، وینٹی لیٹرز، ماسک اور دیگر اشیاء کی فراہمی تحال نہ کی جا سکی ملتان بورڈ ہسپتال انتظامیہ کو مشتبہ مریض کا ٹیسٹ نیجی لے بارفی سے کروانا پڑ گیا کرونا کے خلاف جنگ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیوٹ سے کریٹ کرونا کرائیسز منیجمنٹ سینٹر کا دورہ تازہ ترین صورتحال پر حکام کی سردار عثمان گلتار کو بریفنگ وزیر اعلیٰ نے کیے جانے والے مزید حفاظ تی اقدامات کا جائزہ بھی لیا واضح کیا جائے کہ لوگ ڈاؤن ہوگا یا نہیں حکومتی حکمت عملی واضح کی جائے قائدہ حزبیق صلاح شہباز شریف کا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے بلاوت فضل الرحمان، صراز الحق، محمود خان، اچب زی سمید دیگر رہنماؤں سے ٹیلی فون پر تبادلے خیال کیا گیا صدر مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے قوم سے خطاب پر شدید تحقوزات وزیر اعظم اور آرمی چیف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے وزیر اعظم عمد مسلمہ کے تمام لیڈروں کو خانہ کعبہ اور روزہ رسول پر لے کر جائیں گڑ گڑا کر معافی مانگے، امید ہے سب کی دعا قبول ہو جائے گی سابق وزیر اعظم شاہد شجاہد حسین کا ویڈیو بیان کہتے ہیں کرونا آفت ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اللہ تعالیٰ کو آنسوں میں تر معافی سے منانا ہوگا پاکستان ریلوے نے ٹرین آپریشن غیر مئینہ مدت کے لیے ملتبی کر دیا وفاقی حکومت کی ٹرینوں کے ذریعے مسافروں کی نکلو حرکت کی سختی سے ممانعت مال گاڑیاں چلانے کی اجازت برکرا جبکہ لوگ ڈاؤن کے دوران چیز سپیشل ٹرینیں چلانے کی تجویز مسترد کر دی گئے کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے سبب ایچ چلاننگ کا عمل محتل پاکستان کو اس کے جانب سے انکار کے بعد سیف سیٹی آثورٹی نے روزانہ پانچ ہزار چلان گھر بجوانے کا عمل بھی ٹروک کیا آثورٹی کی جانب سے ایچ چلان محتلنے سے متعلق تجاویز پہ زیرے بار موجودہ صورتحال اور ایل پی جی کی مانگ میں کمی کے باعث قیمت میں چھالیس روپے کمی ایل پی جی نوے روپے فی کلوگرام ہو گئی چار سو ترے سٹھ روپے کی کمی سے گھریلو سیلینڈر ایک ہزار سرسٹھ روپے کا ہو گیا پولیس موجودہ صورتحال میں گرفتار افراد کو رہا کرے پچیس لاکھ خاندانوں کے لیے دس ارب مختص کیے ہیں ہر خاندان کو چار ہزار روپے فراہم کریں گے وزیراعلا بنجاب اسمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں انتظامی اور طیبی لحاظ سے حالات کابو میں ہیں چین سے آنے والے طیبی ماہرین سے استفادہ کریں گے جبکہ ڈاکٹروں کو ایک تنخواہ کے ساتھ ایک الاؤنس دیا جائے گا جناہ ہسپتال میں کرونا وائرس ٹیسٹ کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری قائم کر دی گئی کسی کو وائرس کا خطشہ ہے تو فوری آ کر ٹیسٹ کروائیں گوھر اجاز فاؤنڈیشن کے سربراہ گروپ لیڈر ایٹر ماسٹر میں بورڈ آف ڈائریکٹر جناہ ہسپتال گوھر اجاز کی سٹی ٹی 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 ٹو سے گفتگو مولے این نائنٹی پائیو ماسک ہسپتال کے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف کو بھی فراہم کر دیے گئے ہیں شیخ اجاز احمد ٹورسٹ اور گوھر اجاز فاؤنڈیشن ہر ممکن تابن کرے گا یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹی 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 نے کانٹریکٹ پر تائینات ریٹائر پروفیسرز کو پارک کر دیا یونیورسٹی کا مالی دباؤ کے باعث ساتزہ کو مزید کانٹریکٹ دینے سے انکار ریجسٹر یو ای ٹی نے مذکورہ پروفیسرز کو کلیرنس ریپورٹ جمع کرنے کی تائید کر دی ٹیوگ ویلز پر پانی کے بلوں کا نفاظ کرنے پر ایڈی اے کا اختیار چیلنج ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو پیٹیشن دار کرنے کا اتھارٹی لیٹر ساتھ لگانے کی ہدایت اے بی موری پرائیوٹ لیمیٹڈ کی درخواست میں دی جی ایڈی اے ایم ڈی واسا سمیت دیگر فریق نام سکت حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سبان درخواست گزار کے وقیر نے سپریم کورٹ فیستے کی ڈرکشنے میں دلائل کے لیے وقت مانک لیا جس سے سردار احمد نئیم کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ نے سنوائی سات اپریل تک ملزلی کر دی نواز شریف عمر کے ایسے حصے میں ہیں جس میں کرونا کا حملہ ہونے کا خطرہ ہے ڈاکٹرز نے نیا نواز شریف کو سیلف آئیسولیشن کی ہدایت کر دی سابق وزیراعظم کی آزائے کلپی عدویات میں بھی اضافہ کرونا صورتحال کے سبب سویزر لینڈ میں چیک اپ موت تل ہو گیا احتساب عدارت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ جھما ریپورٹ کے مطابق شریانے تنگ ہونے کے باعث نواز شریف کو کیتھرائیزیشن کی ضرورت ہے کرونا کے خلاف پیپلز پارٹی پنجاب کی آل پارٹیز کانفرنس کل تک کے لیے موخر کمرزمان کائرہ کا ویڈیو لنک کانفرنس کے لیے کرونا کے خلاف قوم کو متحد کرنے کا آزم بولے کرونا کے خلاف جنگ باہمی تحاد سے ہی ممکن ہے یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں متحد ہونے کا ہے کرونا کو شکست دیں گے تو حکومت اور اپوزیشن سمیت سب کی جیت ہوگی گنر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو اپوزیشن کو سیاست کے لیے وقت کے انتظار کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کرونا بڑھے گا تو بائیس کروڑ پاکستانیوں کا نقصان ہوگا بزدار حکومت نے شہباز شریف کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا افسوس انہوں نے وفاقی عصبائی حکومت کے خلاف گلی محلے کی سیاست شروع کر دی فیاز الحسن جوہان کی اپوزیشن لیڈر پر تنقید کہتے ہیں شہباز شریف کا زہریلا پروپیجنڈا وائرس کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جبکہ سابق سبائی وزیر سہید خواجر امران نظیر کی وزیر اطلاعات فیاز الحسن جوہان پر تنقید کہا پنجاب میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ نالائک ترجمات جگت بازی میں مصروف ہیں بینکز دفاتر بڑے سٹورز پر سماجی فاصلے کے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ چیف سیکیٹری کی ڈس انکسکشن مہم کے تحت شہروں کو زونز میں تقسین کرنے کی ہدایت اجلاس نے کہا سڑکوں مساجد اور دیگر عوامی مقامات کی صفائی اور جراسین سے پاک کرنے کے عمل کو جلد مکمل کیا جائے افسران کو اشیاء کی قیمتوں کی سخت مانیکنگ کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت کا مشتبہ مریضوں کے لیے کرونا ٹرائی ایڈ سینٹر بنانے کا فیصلہ سینٹر میں مکمل طیبی معاینے کے بعد مشتبہ مریض کو اسپتال یا کرنٹینہ بھیجنے کا فیصلہ ہوگا صبح وزیر سہت چیف سیکیٹری پنجاب کمیشنر اور ڈی سی لاہور کا ایکسپو سینٹر کا دورہ کرونا اسپتال کا معاینہ کیا سہولیات کا جائزہ بھی لیا لوگ ڈاؤن کے سبب منفتہ تعلیمی سلسلہ آن لائن بہال کرنے کا منصوبہ شیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی سی براہی میں نو رکنی کمیٹی قائم وائس چانسلرز پر مشتمل کمیٹی آراخین باہمی مشاورت سے آن لائن کورسز کی منظوری تدریسی طریقہ کار اور موسر جانچ پرطال کا نظام قائم کرے گی پنجاب میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی مقامی صدح پر تیاری شروع ایکسپرٹ فورم ایکوپمنٹ کی تیاری عالمی میار کے مطابق قرار دی تھی وزیراعلا نے کنویئر ڈاکٹر محمود شوکت کی ملاقات ساتھیوں کے ہمراہ وزیراعلا کو بریفنگ میں بتایا کہ مقامی سطح پر این نائنڈی فائب کے میار کا ماسک بھی تیار کیا جا رہا ہے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان رینجرز پنجاک کے دستے سرگرم رینجرز کے دستے عوام میں خوراک اور راشن بھی تقسیم کرنے لگے رینجرز کی میڈیکل ٹیموں کی جانب سے تھرمو سکیننگ اور ماسک کی تقسیم جاری صرف حفاظت اقدامات سے ہی کرونا کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں شہری حکومت ہدایات پر عمل کریں امریکی کانسل جنرل نے لاہوریوں کو پیغام دیا کانسل جنرل شہریوں کو گھروں پر رہنے سماجی دوری اختیار کر رہے اور مسلسل 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے کی عادت اپنانے کی بھی تلقیم کرتی رہی